اسلام علیکم دوستو ایک افسوسناک خبر سے آپ کو اگاہ کر دیں جنوبی آفریقہ پہنچتے ہی پاکستان ٹیم گرفتار ہو گئی جنوبی آفریقہ میں پاکستانی ٹیم فوج کے حوالے مگر کیوں آپ کو مکمل تفصیل سے اگاہ کر دیں یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے آخر پاکستانی ٹیم کو فوج کے حوالے کیوں کر دیا گیا ہے مکمل آپ کو تفصیل سے اگاہ کریں لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پہ فرس ٹیم ہے تو برائی مربانی چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل ایکن کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ کرکٹ سلیٹڈ تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کو وقت پر مل سکے تو چلیے دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت ساکھئے آپ کو بتاتے چلیں کہ افسوسناک خبر یہ جنوبی آفریقہ میں پہنچتے ہی پاکستان ٹیم گرفتار ہو گئی کیوں گرفتار ہوئی اور جنوبی آفریقہ میں پاکستانی ٹیم فوج کے حوالے آخر کیوں کر دی گئی مکمل آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم نے ٹور کی ہے ساؤتھ آفریقہ کا وہاں پہ ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز کے لی جائے گی جس کے لیے پاکستان ٹیم کل پر سو روانہ ہوئی تھی ساؤتھ آفریقہ کے لیے اور وہاں پہ جا کے پاکستان ٹیم کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سے جب روانہ ہو رہی تھی تو پی سی بھی نہیں بتایا تھا کہ مکمل کلاریوں کے ٹیسٹ نیگٹیو آئے کرونہ ٹیسٹ کیے گئے اس کے بعد ٹیم کو روانہ کیا گیا لیکن اب وہاں پہ جو ہی ٹیم پہنچی ہے ساؤتھ آفریقہ میں تو وہاں پہ ٹیسٹ ایک کلاری کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے اور اس کی وجہ سے مکمل ٹیم کو کرنٹین کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ ٹوٹل ٹوٹل پانچ چھے دن رہ گئے ہیں پاکستان ٹیم اور ساؤتھ آفریقہ کے درمیان چار اپریل کو میچز کے لیے جانے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میچز ہو سکتے ہیں یا یہ ڈیلے ہو جائے گی سریز دعا کیجئے گا کینشہ